کیا ہے کہ بہت زیادہ اپرس ہو رہی ہیں مختلف میڈیا کے حوالی سے میرے برین کو ہارڈ اٹیک آ جانا ہے وہ تو لنٹیں دیتے ہیں آپ کو اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانی ان سپر سٹارز کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں ٹی وی شوز میں بلا کر ان سے ایسے گھٹیا سوال کیے گئے کہ ان کو عزت کی بجائے زلط کا سامنا کرنا پڑا اور ان سپر سٹارز کی باتوں پر ایسے کومنٹ پاس کیے گئے جنہیں سن کر انہیں کافی شرمند کی محسوس کرنی پڑی لیکن وہ مجبوراً اسی شو میں بیٹھے رہے لیکن ہوسٹ ان پر ایسے تانے اور ایسی باتیں کستے رہے کہ وہ مجبوراً اس شو میں بیٹھے تو رہے لیکن ان کو کافی زلط کا سامنا کرنا پڑا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ساہل لوڈی اپنے آپ کو خود پاکستان کا شارو خان کہتے ہیں اور باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اپنے رویے کے ذریعے اکثر اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں ایک مرتبہ وہ اپنے شو پر رمضان المبارک کے دوران ایک تقریری مقابلہ کروا رہے تھے اور ایک لڑکی سپیچ کر رہی تھی اس سپیچ میں وہ پاکستان میں عورتوں پر ہونے والی زیادتیاں اور مظالم بیان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ قائد عاظم آ کر دیکھیں کہ آپ کے پاکستان کا کیا حال ہے تو نہ جانے ساہل صاحب کو ایک دم کیا ہو گیا کہ وہ اس لڑکی پر برس پڑے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ قائد عاظم کو برا بھلا کو اور کافی دیر بلا وجہ کا جوش دکھاتے رہے اس لڑکی کو زلیل کرتے رہے کیا انہوں نے صحیح کیا یہ کمنٹ بوکس میں آپ نے بتانا ہے ہوں یا اپنے گھر کی کفالت کرنا چاہوں تو اس درندہ نماں معاشرے کی بھیٹ چڑھنا پڑتا ہے پسند کی شادی کرنے پر تہذاب سے جھلسنا پڑتا ہے قائد عاظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان یا رک جائے قائد عاظم کو بلیم کریں گے ہم دوستو جن دنوں مشہور کرکٹر محمد آمیر پر میچ فکسنگ کا کیس چل رہا تھا اور محمد آمیر کو کچھ عرصہ جیل میں بھی گزارنا پڑا تو جب ان کی سزا ختم ہوئی تو نادیا خان نے اپنے ماننگ شو پر ان کو انوائٹ کیا لیکن ان کو باتوں باتوں میں کافی زلیل کرتی رہی یہاں تک کہ ان کو جیل جانے کا تانہ بھی دے دیا اور پورے شو کے دوران کرکٹرز کو برا بھلا کہتی رہی دوستو ناصر خان جان ایک سوشل میڈیا سٹار ہے اور ان کا کانٹینٹ تو ویسے ہی اوٹ پٹنگ اور کافی حد تک ولگر ہوتا ہے اور ان کے ہیٹرز بھی بہت زیادہ ہیں لیکن لوگ تب ان کی فیور میں بہت زیادہ بولنے لگے جب سامہ نیوز کے ایک شو پر ان کو ایز ای گیسٹ بلایا گیا اور ہوسٹ کی طرف سے ان کو کافی انسلٹنگ ریمارکس دیے گئے ہوسٹ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کو زلیل کر کے پبلک ہیرو بن جاؤں گا لیکن ان کو اس کے بعد کافی ہیٹ ملا اور جو لوگ ناصر خان جان کے خلاف بھی تھے وہ بھی بول پڑے کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتے تو اپنے شو میں انوائٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور آپ کا مقصد ان کی انسلٹ کر کے سستی ریٹنگ حاصل کرنا تھا اب ہم بات کریں گے تاہر شاہ کی دوستو آئی ٹو آئی اور انجل جیسے گانے گا کر تاہر شاہ رات و رات مشہور ہو گئے اب وہ گانے تھے تو بہت ہی عجیب اور بے سورے اور کافی لوگوں نے ان پر تنقید بھی کی اور میمز بھی بنائیں اور دو گھنٹے کے لائف شو کے دوران ڈاکٹر آمر لیاقت نے ان کا مزاق اڑاتے اڑاتے حد کر دی کبھی ان کی آواز کا کبھی ان کے گانوں کا اور کبھی ان کے بالوں کا اور یہاں تک کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سام بھی زبردستی ان کے گلے میں ڈال دیا دوستو شارو خان کو بولی وڈ کا بادشاہ اور کنگ آف خان بھی کہا جاتا ہے جہاں ایک طرف ان کے لاکو فینس ہیں وہیں دوسری طرف ان کے کافی ہیٹرز بھی ہیں اور لوگ ان کی کامیابی سے جیلس بھی بہت ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے سینئر جنرلسٹ پربو چاولہ شارو خان کی فلم ڈان کی ریلیزنگ کے دوران ان کو پربو چاولہ نے ان کو اپنے شو پر بھلایا اور انٹرویو میں وہ ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ آپ ریٹائر کب ہوں گے بس اب آپ بڑے ہو گئے ہیں آپ کا شریر بھی اب جواب دے گیا ہے آپ لوگ بھی آپ کو دیکھ دیکھ کر بھور ہو گئے ہیں یہاں تک کہ شارو خان نے خود بھی تنگ آ کر کہہ دیا کہ اس انٹرویو کا مقصد یہی لگ رہا ہے کہ میں بس ریٹائر ہو جاؤں زندگی کی ایک دور ختم ہو گئی ایک دور ختم ہو گیا اب شارو خان چالیس سال کے بعد کیا کر رہا ہے کہ سوٹت رہے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے یہ ابھی بھی لڑکیوں گئے آگے بیچھے باگنا اب کچھ رہا نہیں ہے تھا کچھ تو لگتا نہیں ہے آپ کی آپ کے شریر کا جتنا آپ نے دروپ یو کیا یعنی کہ ڈانس بھی کیا ہے دور دروپ کی تو شریر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کیچ اپ کرے گا آپ کے ساتھ دوخہ دے جائے گا آپ کا یہ ہے کہ ابھی آپ علویدہ فلم اندسٹی کو نہیں کہنے والے میں دیکھ رہا ہوں شروع سے جب سے پروگرام شروع آپ یہی کوشش کر رہے ہو کہ اب آپ کیا کریں گے آپ کہنا چاہتے ہیں میں ریٹائر ہو جاؤں گا نیکسٹ ہے صدھارت ملوترا دوستو صدھارت ملوترا کا جب راجیو مسند انٹرویو کر رہے تھے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس انٹرویو کا مقصد صرف یہی ہے کہ صدھارت کو یہ حساس دلانا کہ تمہارے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے تم بس ایک گوڈ لکنگ انسان اور اسی وجہ سے فلموں میں آ جاتے ہو ورنہ تمہیں ایکٹنگ ذرا نہیں آتی تو دوستو یہ تھی وہ سلایوٹیز جنہیں لوگوں نے اپنے ٹی وی شو میں بلا کر کافی انسلٹ کیا اور ان کی حسلہ افضائی کرنے کے بجائے ان کو عزت دینے کے بجائے ان کو زلیل کیا گیا ان کی باتوں کو پوائنٹ کر کر کے ان پر کومنٹ کیے گئی جس کی وجہ سے ان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا بڑا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں لوگ کبھی بھی کسی کو نہ تو کھاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جینا کافی مشکل ہے جو نہ آپ کی کامیابیوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کی ناکامیوں پر آپ کا ساتھ دیتے ہیں اسی طرح کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو عزت دے دیتا ہے وہ مانا کہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ شو بز میں کام کرنا عزت نہ لگتا ہو لیکن مانے کہ سپر سٹارز یہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ سلفیز بھی بناتے ہیں لوگ ان سے بہت پیار سے بھی ملتے ہیں لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری وہ سلیورٹیز جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان تک پہنچ نہ سکی ان کا کسی نہ کسی طرح سے مقابلہ نہ کر سکے تو انہیں اپنے ٹی وی شو میں بلایا اور شو میں بلا کر ان کی خوب انسلٹ کی ان کو اس طرح سے مٹھا مٹھا بیزت کیا کہ وہ شاید آج تک سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں اس شو میں نہ گیا ہوتا اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے آپ کے اپنے ہوں گے جو کامیاب ہو رہے ہوں گے کامیاب ہو چکے ہوں گے لیکن آپ حسد کی نگاست اس کو دیکھتے ہیں ان کو ہمیشہ ناکامی کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یقین جانے ان کی صحت پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ناکام ہو کر بھی کامیاب رہیں گے اور آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام رہیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل مطمئن نہیں آپ کی آنکھ نہیں بھری دیکھیں جب تک کہتے ہیں کہ آنکھ نہ بھرے تو پیٹ کی بھوک کبھی نہیں مٹتی اپنی آنکھ کو بھر لیں کسی کی کامیابی کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش کریں اپنے آپ کو مانا کہ پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے لیکن کبھی بھی کسی کی کامیابیوں پر اس کو بددعا نہ دے اور نہ ہی اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں ورنہ آپ اگر کامیاب ہو بھی جائیں گے تو کبھی سکھی نہیں رہ پائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دوامی یاد رکھئے گا سمر چود رکھے گا اللہ حافظ